جی بیٹھا جی جی بیٹھا چھپ گیا بادلوں کی عوام کمر سوہ افلاک نور نبی دیکھ کر وقت کا اپنی نبزوں پہ ہاتھ آ گیا آج رفتار حسن ولی دیکھ کر میں پڑھنے لگا ہوں میں پڑھنے کے بعد بیٹھوں گا چائے پیوں گا پڑھنے کے بعد واپس باہر آؤں گا جس بندے سے برداشت نہ ہو وہ بہر تشیف لے آئے نوکر حاضر ہے ورنہ پوری زندگی کے جس موڑ پہ ملو میں نوکر حاضر ہوں حوالہ چاہیے مباسہ کرنا ہے کوئی کوئی قانون کسی طرح تم راضی ہوتے ہو میں تمہاری تسلی کے لیے حاضر ہوں پڑھنے وہی رہا ہوں جو میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے وقت کا اپنی نبزوں پہ ہاتھ آ گیا آج رفتار حسن ولی دیکھ کر مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی چرخ رابے پہ اپنا علی دیکھ جی 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 بولو تو سارے بولو ہائے نری مصطفیٰ مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی ہمجہ دی ایک لفظ کہنے میں نے آ گیا پوری زندگی آپ میں لکھنوی شاعری سنیے ایک آ گیا میں نے کہنا ہے آپ نے اس کے تلفز سے فیصلہ کرنا ہے اس آ گیا میں کیا ہے مصطفیٰ کو خوشی اور حیرت ہوئی چرخ رابے پہ اپنا علی دیکھ کر مسکر آ کر نبی نے ولی سے کہا دین اسلام کا مہربان آ گیا آئے ہائے 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 سمجھایا بھی ہے تمہیں میں نے کہ آگیا کا لہجہ دیکھنا ہے مسکر آ کر نبی نے ولی سے کہا بولی یار جوان بٹھا تو مسکر آ کر نبی نے ولی سے کہا دین اسلام کا مہربان آ گیا سب رسولوں کا مشکل کشائی آلی تو تو مجھ سے بھی پہلے یہاں خوادی عزت علی امامن سلام دینتانو علی علی کرنا سکھایا ہے غازی دی قسم ہے ماں چنگینہ ہوئے علی ملنے چاندہ ہی نہیں خوادی عزت علی امامن سلام ہے سب رسولوں کا بس ختم نتیجہ سب رسولوں کا مشکل کشائی آلی تو تو مجھ سے بھی پہلے آوازِ یدن و منی قریب آجا یہیں آجا میں جہاں ہوں وہیں آجا اتھ ہی آجا نیڑے آجا بس آجا آواز سنی محمد نے گھر کی آواز بچ کریئے آواز سنی محمد نے گھر کی آواز روز کی آواز دل والی آواز من بھاتی آواز پردے کی طرف دیکھا فرماتے ہیں بے زبان میں زبان تجھے کیا ہو گیا آئے 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 اور کیا کہنے ان جوانوں کے او میرے بچوں او جوان ہو سلام ہے تمہیں حریب بن کے تُو بولنے لگیا میں سر پہ آ جاؤں گا سر نہیں ہلانا مجھے بولنا فرماتے ہیں تُو ہو یا علی لہجہ تو حلی کا ہے نا آج میراج پہ فیصلہ ہو گیا کوئی حیدر سے بڑھ کر پیارہ نہیں تیرا یوں بولنا یہ بتاتا ہے کہ مرتضی بن تیرا بھی گزارہ ہزاروں سال جیو سڑا سکھی رہو آباد رہو اٹھائیس رجب کو غریبوں کی حویلی میں گھڑی دیکھ بہت بڑھوں تو ڈھائی منٹ یہی چائم میرے پاس رہ گیا میرے بعد اس مندے نے پڑھنا جو مجھ سے کروڑ گناہ بہتر پڑھتا ہاں میں ساتھوی کلاس میں پڑھتا ہوں میں ملک ساتھ کو شوق سے سننے جاتا اتنا فاصلہ ہے مجھ میں اور ملک مختار میں اٹھائیس رجب کو شاباش میرا پتر لیڑا بندہ تھلیوں بولے انہوں میرا سلام ہے واہ 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 اکھاں خوصوی گئی آنے یاد میں کچھ پڑھے ہی نہیں اٹھائیس رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے واہ واہ تیرے ماتم تو سجھ کے عددہ لفظ سمجھا گیا تو وعدہ ہے بے انتظار شاید سردار ساپنڈ ڈالج کو بندہ ایسا ہوئے جتے کل حد ہوئے تو اس ہی نے تو نہ مارے اٹھائیس رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے مطمئن تھی صرف صغرہ پڑھتے میں یا محسن بھائی جڑے نہیں کر سکتے ماتم بالکل نہ کرو جڑے امیر بن کے آئے وہ بالکل ہتھ نہ مارو جڑے غریب بن کے اے خدرو ہتھ مارو کبھی نہ رونا پڑے بھائی مطمئن تھی جی مطمئن تھی وہ کتے نہ رو میں وہ بہنہ دا پردہ ہوئی کی استقبال کی تا نہیں مطمئن تھی آدھا منٹور بس بات سمجھ لے میرے اس سے گیانسو ہو گئے مطمئن تھی صرف صغرہ گھر کی کسی کنیز میں شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بیوی حسین مولا سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گے میری شہزادی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ تو نہیں سکتی بھائی مجھے نہ لے گیا تو ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا جائے گا دوسرے دروازے سے میرا جنازہ جائے گا لیکن پھر بھی میرا شوہر بیمار ہے میرا بھائی امام ہے جب تک بھائی اجازت نہ دے جب تک شوہر حکم نہ دے میں نہیں جا سکتی گھر کی کسی اور کنیز نے علی کی ایک اور بیٹی سے اگر میں نام لوں علی کی اس بیٹی کا اور تو رو پڑے پھر کوئی فائدہ نہیں تیرے شیعہ ہونے کا میں نام لے رہا دیکھوں گا تو کتنے میار پر ہو سکتا ہے علی کی ایک اور بیٹی سے گھر کی کسی کنیز نے کہا بھائی بھی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ حسین کے ساتھ جائیں گی میری اس شہزادی نے کہا بھائی کی مرضی لے جائے نہ لے جائے میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے بھائی کو فوج کی ضرورت ہے میں بے اولاد ہوں کتنا بدنصیب ہے وہ مندہ اس نے ہاتھ رکھتے ہوئے بھی سینے پہ نہیں مارا امیر من کے بیٹھ گئے ہو ہاتھ رکھتے ہوئے بھی سینے پہ نہیں آئے جی اور تہری دھیاندے پردے ہوئے علی کی اس بیٹی نے کہا میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے بھائی کو فوج کی ضرورت ہے میں بے اولاد ہوں اللہ جانے بھائی لے جائے نہ لے جائے گھر کی کسی اور کنیز نے اکبر کی ماں سے بوچھا بی بی آپ سفر پہ جائیں گی میری شہزادی نے کہا میں بادشاہ کے بغیر رہ تو نہیں سکتی لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں سفر نہیں کرتے نظر لگ جاتی ہے پتہ نہیں حسین لے جائیں نہ لے جائیں گھر کی کسی اور کنیز نے اکبر کی ماں سے بوچھا بی بی آپ سفر پہ جائیں گی میری شہزادی نے کہا حسین کا اعلان ہے مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا اس میں رواب اور سکینہ نہ ہو لیکن میرا سولہ دن کا بچہ ہے گرمی کا سفر ہے عراق کا راستہ ہے نہیں آتا مرمہ میں نے سنا ہے راستہ میں تین تین دن پانی نہیں ملتا اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے ہر بی بی پریشان تھی کسی نے اکبر کی بہن سے پوچھا شہزادی سغرا سلام علیہ سے کسی نے پوچھا بی بی ہر بی بی پریشان ہے پتہ نہیں حسین لے جائے نہ لے جائے آپ کا کیا خیال ہے بابا آپ کو لے جائیں گے یا نہیں وہ بندہ نہیں آیا مجلس میں جس نے ہاتھ نہ مارا سغرا نے فخر سے سر اٹھا کے آہستہ سے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی کوئی جائے نہ جائے کوئی جائے نہ جائے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے ماتم ماتم جلے کر سکتے ہو ضرور کرو آج رکمل اللہ آج رکمل اللہ تیری انکلیوں نے پردہ ہوئے کہ نہ سونا ماتم بیا کر دیں سغرا نے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی جی 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 میں نہ کر جاؤں جتنی واری آنکھ میں پڑھا ہوں مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اکبر میرے بغیر نہیں رہتا قیامت آ گئی اس وقت جب باباس میں آکے اطلاع دی مولا کافلہ رک گیا تیاری رک گئی فرمایا کیوں باباس مولا میری مجبوری ہے میں کنیز کا بیٹھوں وہ بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا نام فیرست میں نہیں ہے اور وہ پہلے محمل میں سوار ہے مولا میں تیری بیٹی سے نہیں کہوں گا سغرا اغتار میں نے پہلے سنا ہے کنیزوں سے کہتی ہے چاچا نے میرا نام نہیں لکھا کیا ہو جاتا اگر چاچا میرا نام لکھ جاتے بس ختم ہو گئی منارے والوں میری مجلس میں پیسے اکبر کی غریبی کہوں سغرا کا مقدر کہوں حسین کی بینیازی کہوں تقدیر کا لکھا کہوں جیسا اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اُتار بولا نہیں سغرا کے محمل کے نیچے آکے رویا ہے یہ بہنیں بہتھی ہیں ان سے گھر جا کے پوچھنا جوان بھائی بہن کے ساتھ اکبر کے دامن میں ہاں ڈالا ہاں ڈال کے تھی اکبر تو بولا نہیں تُو نے لب نہیں کھولے تُو نے اشارہ نہیں کیا تُو نے بات نہیں کی میں تیرے کہے بغیر اُتر آئی ہوں اکبر میں مانگتی ہوں مجھے خالی نوٹ آنا فرماتے حکم کر کہتی حکمی منت ہے تم کبھی سر پہ اگر سہرہ سجانا اکبر نہیں آتا ماتم تو تیری اپنی قسمت ہے کہتی ہے تم کبھی سر پہ اگر سہرہ سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھولنا ماتم 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 تیرے جوان بچھو کرو ماتم کہتی ہے تم کبھی سر پہ اگر سہرہ سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھولنا جانا اکبر اور تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر اوہ حسین آباد والوں ساری باتیں کھڑیوں کے کرتی رہی اچانک اکبر کے پاؤں پہ بیس گئی دونوں کا ہاتھ اکبر کے پاؤں پہ رکھے کہتی میدی لگانا مجھے نہ بلانا خیر ہے سیرا باندھنا مجھے نہ بلانا خیر ہے شادی کرنا مجھے نہ بلانا خیر ہے اکبر ایک احسان کرنا فرماتے حکم کر سینے لگ کے آہستہ سے کہتی میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا بھائیہ ماتم کرنا اکبر میرے دل میں تیری شادی کا شوق ہے اکبر اپنی ماتم کیوں نہیں کرتا اکبر اپنی بارات میری قبر پہ لانا اوہ میں سمجھو گی میں نے اکبر کی